شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے ہواوں کی قسم جو نرم نرم چلتی ہیں پھر زور پکڑ کر جھکڑ ہو جاتی ہیں اور بادلوں کو پھاڑ کر پھیلا دیتی ہیں پھر ان کو پھاڑ کر جدہ جدہ کر دیتی ہیں پھر فرشتوں کی قسم جو وہی لاتے ہیں تاکہ عذر رفع کر دیا جائے یا ڈر سنا دیا جائے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ہو کر رہے گا جب تاروں کی چمک جاتی رہے اور جب آسمان پھٹ جائے اور جب پہاڑ اڑے اڑے پھریں اور جب پیغمبر فراہم کیے جائیں بھلا ان امور میں تاخیر کس لیے کی گئی فیصلے کے دن کے لیے اور تمہیں کیا خبر کے فیصلے کا دن کیا ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے کیا ہم نے پہلے لوگوں کو حالات نہیں کر ڈالا پھر ان پچھلوں کو بھی ان کے پیچھے بھیج دیتے ہیں ہم گناہگاروں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے نہیں پیدا کیا پہلے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا ایک وقت معین تک پھر اندازہ مقرر کیا اور ہم کیا ہی خوب اندازہ مقرر کرنے والے ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا یعنی زندوں اور مردوں کو اور اس پر اونچے اونچے پہاڑ رکھ دیئے اور تم لوگوں کو میٹھا پانی پلایا اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے جس چیز کو تم جھٹلایا کرتے تھے اب اس کی طرف چلو یعنی اس سائے کی طرف چلو جس کی تین شاخیں ہیں نہ تھنڈی چھاؤں اور نہ لپٹ سے بچاؤ اس سے آگ کی اتنی اتنی بڑی چنگاریاں اڑتی ہیں جیسے محل گویا زرد رنگ کے اونٹھ ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہ وہ دن ہے کہ لوگ لب تک نہ ہلا سکیں گے اور نہ ان کو اجازت دی جائے گی کہ عذر کر سکیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے یہی فیصلے کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلے لوگوں کو جمع کیا ہے اگر تم کو کوئی داؤں آتا ہو تو مجھ سے کر چلو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے ایشک پرہزگار سائوں اور چشموں میں ہوں گے اور میعوں میں جو ان کو مرغوب ہوں جو عمل تم کرتے رہے تھے ان کے بدلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتی ہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اے جھٹلانے والوں تم کسی قدر کھالو اور فائدے اٹھالو تم بے شک گناہگار ہو اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے آگے جھکو تو جھکتے نہیں اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے اب اس کے بعد یہ کون سی بات پر ایمان لائیں گے